السلام علیکم و رمائے شاہد شرپ و خوش آمدی در بات کریں گے سیانی کے اپیسوڈ نمبر 79 اور 80 کے مجھے اپیسوڈ کے برومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا مجھانا جو ہے تازیت کے لئے فون کرتی ہے زہیب کو تو وہیں پہ آ جاتی ہے نوال اور وہ جو ہے اس بات پہ کافی غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ساری یورپ چل رہے ہو ورنہ میں جو ہے مجھے تم طلاق طور میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں ہی یور سے اس کے ماں کہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ہے جو ہے انہوں سے بہن مر گئے اس کے بعد میں بالکل بھی اس کو لے کر نہیں آگا دوسرا فجو ہے وہ اپنی میں کی طرف جاتی ہے وہ جو ہے علی مک کے سامنے جو ہے اجالا اور اپنے بیٹے کا بزار رکھتے ہے اس بات سے جو ہے وہ کہتی ہے کہ اجالا سے بات کئے بغیر جو ہے کوئی بھی جواب نہیں دے گی نوال جو ہے وہ کہتا ہے ضہیب کو کہتی ہے تو دوسرا فجو ہے حریمہ بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ابھی اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں دوسری طرف جو ہے زہیب جو ہے وہ جاتا ہے اپنی ماں باپ کے پاس اور جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو ہمیں کوئی بھی اتراز نہیں ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کس طرح سے جو ہے اجالہ کافی پریشان ہوتی ہے دوسری طرف جو ہے کرن اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے افیضہ کی دعلاق ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو ہے وہ یہاں رہی گی اور مجھے تانے دیتی رہی گی وہیں جو ہے افیضہ کو جو ہے وہ تلاق ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے اس میں مجھے تلاق تھی بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے جو ہے میری مرہومہ وین کے کردار پر جو ہے وہ کیچر اچھالا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے وہ زباب کے پاس آتی ہے اور اس سے جو ہے کچھ پیسے جو ہے لیتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کرن کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اپنے اس کی جو ہے شادی کروا دو ورنہ یہ تمہارے شوہر کو کنگال کر دے اس کے ماں بھی کافی پریشان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بہن کو مرے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہے سوگ باب کو آتا ہے کچھ سوار وہ کہتا ہے کہ اکتم اپنی زبان کو بند رکھو ورنہ میں تمہاری زبان کو کھنچ کے تمہارے ہاتھ پہ رکھ دوں گا اب دیکھنا یہ ہے نوال اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا جو ہے وہ آئے گا اب کنن کا سچ سب کے سامنے نوین کی موت کا آئے گا سچ سامنے یا نہیں آپ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا